نمشکار دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں اچویس سٹیڈیز اور اس ویڈیو میں آپ کے لیے سولہ اور سترہ ستمبر دوہزار چوبیس کا کرنٹ افر لے کر آگئے ہیں کرنٹ افر کے ساتھ ساتھ سٹیٹک جی کے اور ریلیٹڈ کرنٹ افر کا ریویزن کرتے ہوئے چلیں گے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کا لیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر کے جرور جائیے گا لاسٹ میں آپ کے لیے قویز رکھا ہے اس قویز کو ضرور سول کیجئے گا چلے بات کرتے ہیں لاسٹے کے قویز کی لاسٹے آپ سے کوشن پوچھا گیا تھا تو راسٹ مندل سترنج چیمپنسپ دوہزار چوبیس کہاں آئیوجد کی جا رہی ہے تو آپ سبھی نے آنسر شریلنکا دیا تھا اور شریلنکا ہی صحیح آنسر ہے آج کے پہلے کوشن کی بات کریں پہلا کوشن ہے تو انڈمان نکو بار دویپ سمو کی رازدھانی پورٹ بلیئر کا نیا نام کیا ہے جس کی گھوشنا کیند سرکار نے کی ہے تو اس کا نیا نام ہے سری سری ویجیہ پورم سری ویجیہ پورم اب پورٹ بلیئر جو کہ انڈمان نکو بار کی کیپٹل ہے اس کا نام کیند سرکار نے یہاں پر اس کی گھوشنا کی ہے نئے نام کی تو پورٹ بلیئر کا نیا نام سری ویجیہ پورم اب ہو جائے گا یہاں رکھے گا سینٹرل گورنمنٹ کے دوارہ رینیم کیا گیا ہے پورٹ بلیئر کا نام سری ویجیہ پورم یہ تیرہ ستمبر کو یہ ڈیسیجن لیا گیا اور سری ویجیہ پورم اب انڈمان نکو بار کی کی کیپٹل ہو جائے گی یہاں کے لیفٹینٹ گورنر ہے ایڈمیڈل دیویندر کمار جوشی اب جو نیشن سمبندید کرنڈفرز بنے ہیں ان کو ریوائز کرتے ہیں پہلا کوشن پڑھ لیا دوسرا آشونی ویشنو انہوں ان کو ٹائمز میکزین کے دوارہ موسٹ انفلینسل پیوپل ان اے آئی ٹوینٹی ٹوینٹی فور میں سامل کیا گیا ہے اور ان کے علاوہ انیل کپور کو بھی سامل کیا گیا سیونٹی فیفتھ انیورسری سپریم کورٹ آف انڈیا کی اوبزر کی جا رہی ہے جس میں درابدی مرمو جی کے دوارہ نیا فلیگ اور ایمبلپ سپریم کورٹ کا لانچ کیا گیا انڈیا اور ملیشیا نے ایم او یو سائن کیا ہے جس سے کی جو ٹیوریزم کا چھتر ہے اس میں اس ٹیتھند کیا جا سکے مجبوت کیا جا سکے دونوں دیشوں کا انڈیا جس نے آن لائن ریڈیکلائیزیشن کے لیے ایک کانفرنس ہوسٹ کی ہے یوروپین یونین کے ساتھ اور بھارت کی تھرٹی نائنٹ رینک رہی ہے ٹریول اینڈ ٹیوریزم ڈیولپمنٹ انڈیکس جس کو ورلڈ اکنومک فورم کے دوارہ تیار کیا گیا پہلے پوجیشن پر یو ایسے رہا ہے اگلا کشن ویئر وازدہ انڈیا اومان جوائنٹ ملیٹری ایکسسائز ال نجاہ ہیلڈ تو بھارت اومان سنیوکت سین ابھیاز ال نجاہ کہاں آیوجت کیا گیا تو ال نجاہ کو اومان میں آیوجت کیا گیا ہے اومان میں بھی کہاں تو سلالہ آف اومان میں اسے آیوجت کیا گیا ہے تھرڈ آپشن بالکل صحیح سلالہ اومان کے سلالہ میں اس کو ارگنائز کرایا گیا اس میں بھارتی آرمی کے سکسٹی پرسنلز نے یہاں پر پارٹیسپیٹ کیا ہے اور یہاں پر ال نجاہ ملیٹری ایکسسائز ہم نے اومان کے ساتھ آرگنائز کی ہے اسے تین ستمبر سے چھبیس ستمبر تک آرگنائز کرایا جا رہا ہے یہ پانچوہ سنسکرن ہے اور فورت سنسکرن راجستان کے مہاجن میں آیوجت کیا گیا تھا یہ دو سالوں میں انڈیا اومان کے بیچ میں ہونے والی ایکسسائز ہے جس کو دوہزار پندرہ سے شروع کیا گیا اب ڈیفنس ریلیٹڈ جو کوشنز بنے ہیں ان کو ریوائز کرتے ہیں پہلا کوشن پڑھ لیا دوسرا انڈیا اور فرانس کے بیچ میں نیول ایکسسائز ورونہ نام کی آرگنائز ہوئی جس کا بائیسوہ سنسکرن میڈیٹیڈین سی میں آرگنائز کرایا گیا ہے فرانس فرانس کے نیوی کے ساتھ یہ ایکسسائز ہوئی ہے انڈیا آرمی جس نے پروجیکٹ نمن کو ابھی ریسینٹلی میں جو پینشنرز ہیں ویٹنرز ہیں اور ان کے جو فیملیز ہیں ان کے لئے لانچ کیا ہے دسویں ایڈیشن جوائنٹ ملیٹری ایکسسائز ایکسسائز مطر شکتی بھارت اور شریلنکا کے بیچ میں شریلنکا میں آرگنائز ہوئی ہے انڈیا ائر فورس جس نے بائی لیٹرل ایکسسائز ادار شکتی ٹوینٹی ٹوینٹی فور کو رویال ملیشین ائر فورس کے ساتھ مل کر کیا ہے انڈیا آرمی جس نے پربت پرہار نام کی ایکسسائز لڈاک میں آرگنائز کی ہے انڈیا آرمی نے ٹوینٹی فرسٹ خان کوسٹ جو ایکسسائز ہوئی ملٹی نیشن ایکسسائز ہے اولن بٹار منگولیا میں جا کر پارٹیسپیٹ کیا ہے انڈیا ائر فورس جس نے آسٹریلیا میں جا کر جو پچ بلیک نامہ کی ایکسسائز ہے اس میں پارٹیسپیٹ کیا اگر آپ کو ای بک پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکیپشن باکس میں لنک ہے وہاں سے ای بک پرچیس کر سکتے ہیں دوہزار چوبیس کا جو کرنٹ افر کی ای بک ہے وہ بھی ہم نے لانچ کی ہے تو ڈسکیپشن باکس میں لنک ہے اسے ضرور پرچیس کر لیجیے آپ کو بینیفٹ ملے گا آپ کے آنے والے اگزام میں اگلا کوشن which country has been made the 10th member of the BRICS new development bank تو کس دیش کو BRICS new development bank کا دسوہ صدد سے بنایا گیا ہے تو BRICS bank کے نام سے ڈی بی new development bank کو کہا جاتا ہے اور اس میں دسوہ member Algeria کو بنایا گیا ہے Algeria دھیان رکھے گا BRICS نام کیسے پڑا C مطلب China اور S مطلب South Africa ہے 2006 میں صرف یہ BRICS صرف یہ BRICS تھا اور 2010 میں اس میں S بھی جڑی گیا مطلب South Africa جڑا اور ابھی 2024 میں اس میں اور بھی بہت اور بھی members اس میں include ہوئے ہیں اور بانگلہ دیش United Arab Emirates Uruguay Egypt اور Algeria یہ سارے members اس میں include ہو چکے ہیں اور جو founding member تھے وہ تو آپ دیکھی پا رہے ہوں گے Brazil Russia India China South Africa اس کے founding member تھے اس bank 2014 BRICS country نے مل کر اس کو start کیا تھا اور Algeria اس کا 10 member بن چکا ہے اگلا question in which state has the establishment of a tribal university been announced recently تو حالی میں کس راج میں آدیواسی وشو دیالے کی استhaapنا کی گھوشنا کی گئی ہے اور یہ مہاراست کے دوارہ یہ گھوشنا کی گئی ہے فورت option صحیح ہوگا مہاراست نے tribal university ناسک میں inaugurate کرنے کی ہے مہاراست کے جو گورنر ہے سی پی رادہ کرشنن ان کے دوارہ اس کو inaugurate کیا گیا ہے مہاراست جو گورنر ہیں انہوں نے local representative جو ناسک کے ہیں ان کے ساتھ اس کو مل کر inaugurate کیا ہے اگلا the union cabinet approved mission in September 2024 how much will it cost in two year تو mission موسم کو منجوری دی دو سال میں اس کی لاغت کتنی ہوگی تو دو سال میں اس کی لاغت دو ہزار کروڑ روپے رہے گی mission موسم کی اس کو جو union cabinet ہے کین سرکار ہے اس کے دورہ لانچ کیا گیا ہے موڈی سرکار جو موڈی cabinet ہے اس کے دورہ اسے لانچ کیا گیا ہے اور دو ہزار کروڑ روپے اس میں انویسٹ کیا جائے گا جو ڈیزاسٹر جیسے سائیکلون فلڈ ڈراٹ اور ہیٹ ویو کی وجہ سے جو بھی دکھتے آتی ہیں ان کو اور کم کرنے کے لیے یہ پیسہ انویسٹ کیا جائے گا مشن موسم کے مادھیم سے جسے کی بھارت کی جو ایبلیٹی ہے وہ انہیں مینج کرنے میں اور بہتر ہو سکے اگلا ہاو مچ کروڑ روپیز ہیو بین پروویزنڈ بائی دا یونین کیبنٹ انڈر دا پی ایم ای ڈرائیو سکیم تو کیندری منطری منڈل نے پی ایم ای ڈرائیو یوجنہ کے تحت کتنے کروڑ روپے کا پرابدھان رکھا ہے تو اس میں دس ہزار نو سو کروڑ روپے کا پرابدھان رکھا گیا ہے پی ایم ای ڈرائیو اسکیم کے انترگت اس میں الیکٹرکل وہیکلز کو پرموٹ کیا جائے گا جس سے زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو پرچیس کریں اور ساتھ ساتھ جو ان کے چارجنگ اسٹیشن ہیں ان کو بھی جگہ جگہ پر آولیبل کرانے کی کوشش کی جائے گی جس سے کی جو چارج کرنے میں جو وہیکل اونر ہیں ان کو پرابلم نہ ہو پائے اسی لیے اس میں دس ہزار نو سو کروڑ روپے الگ الگ طریقے سے یوز کیے جائیں گے اگلا کوششن سیتا رام یہ چوری پاسڈ اوے ہی وز اف پرسنیلٹی آف وچ فیل تو سیتا رام یہ چوری کا ندھن ہو گیا وہ کس چھتر کے پرسد وقت تھے تو سیتا رام جو یہ چوری ہیں یہ پولٹیشن تھے ان کا حال ہی ندھن ہوا ہے اور یہ کمیونیسٹ پارٹی آف انڈیا کے لیڈر تھے یہ بھی ریسنٹلی میں ان کا ندھن 72 سال کی عمر میں ہو گیا یہ کمیونیسٹ پارٹی کے لیڈر تھے اور 2005 سے لے 2015 تک جنرل سیکریٹری کے روپ میں انہوں نے کاری کیا اور انہوں نے United Progressive Alliance کے ساتھ 2004 میں بھی کام کیا تھا اگلا کوشن تو ایک چھد گرہ دھائی مہینے پہلے پرتفی کے ککشہ میں پرویز کر گیا اور اسے منی مون کہا جا رہا ہے اس کا نام بتائیے تو ابھی ریسنٹلی میں 2024 میں اس کو کیا گیا تو 2024 کسے نام ہوگا پہلا آپشن نہیں ہوگا 2024 پی ٹی فائف 2024 پی ٹی فائف ایک شد گرہ ہے جو دو سال دھائی مہینے کے آس پاس ارتھ کی اور بیٹ میں انٹر کر گیا ہے اور اس کا نام 2024 پی ٹی فائف رکھا گیا ہے اس میں جو ارتھ ہے اس نے سمال مون اوبزر کیا ہے لگ بھگ دو سال آدھے مہینے تک یہ بھارت کی جو ارتھ کی جو ایریا ہے اس میں یہ انٹر کر چکا ہے یہ ناسا کے دوارہ 7 اگست کو بتایا گیا تھا کہ یہ ریسنٹلی میں اس کو منی مون کے روپ میں یہاں پر اوبزر کیا گیا ہے اس کی جو ڈائی میٹر ہے دس میٹر لگ بھگ بتائی جا رہی ہے ناسا کے دوارہ اوبزر کرنے کے بعد اگلا کوشن وین ایز نیشنل ہندی ڈے سیلی بریٹیڈ تو راستی ہندی دیوز کب بنایا جاتا ہے تو راستی ہندی دیوز ہم چودہ ستمبر کو اوبزر کرتے ہیں کب فورٹین سیپٹیمبر کو ہندی بھاسا کو پرموٹ کرنے کے لیے اسے اوبزر کیا جاتا ہے اور بھارت میں سب سے زیادہ بولی جانے والی بھاسا بھی ہندی ہے ہندی کو کار کے یوز میں لی جانے والی بھاسا میں سے ایک ہے یہ یاد رکھے گا یہ راستی بھاسا نہیں ہے اس کو صرف کار کے روپ میں لی جانے والی بھاسا کے روپ میں درجہ پرابت ہے ہندی ہم سیپٹیمبر کو اوبزر کرتے ہیں ہم ٹین جنوری کو اوبزر کرتے ہیں دونوں کو تو انتراثری لوگ تنتر دیوست پندرہ سیپٹیمبر کو ہم اوبزر کرتے ہیں تو ففٹین سیپٹیمبر آنسر صحیح ہوگا انٹرنیشنل ڈی آف ڈی مکریسی ففٹین سیپٹیمبر کو اوبزر کیا جاتا ہے ورلڈ وائیڈ اسے دوہزار سات میں یونائٹڈ نیشن کے دورہ ڈیکلیئر کیا گیا تھا اب لاس ڈے کے کرن ڈی فیٹس کو ریوائز کریں تو ارون گویل جن کو اگلا امبیسی بھارت کا کروشیا کا بنایا گیا اور پندرہ پندرہ یہاں پر نیشنل فلورنس نائٹ ایگل آوارڈ پریسیڈن درابدی مرمو جی کے دوارہ جو نرس کی چھیتر میں عطل کام کرتے ہیں لوگوں کی سیوہ کے لیے انہیں دیا گیا ہے اور شری لنکہ میں کومن ویلت چیز چیمپئن سیپ ٹوینٹی 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 ہو رہی ہے پردھان منطری موڈی جی کے دوارہ سیمی کون انڈیا ٹوینٹی 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 اتر پردیش میں نوڈا میں inaugurate کی گئی نئی دلی میں سیکنڈ ایشیا پیسفک منسٹری کونفرنس سیویل ایوییشن کے دوارہ observe کی گئی اور نیپال 101 میمبر بنا ہے انٹرنیشنل سولار اللائنس کا اور لکھیل مارٹن یہ تاٹا ایڈوانس سسٹم لیمٹیٹ کے ساتھ مل کر سی ون تھری زیرو جے سوپر ہرکیولس پروگرام کو انڈیا میں شروع کرنے کے لیے اناؤنسمنٹ کر چکے ہیں اور سائن اپ بھی ہوا ہے سیکنڈ پوزیشن سیکنڈ بھارت کی پوزیشن رہی فائیو جی سمارٹ فون مارک گلوبل فائیو جی سمارٹ فون مارکٹ میں پہلے پوزیشن پر چائنا رہا بھارت نے یو ایسے کو پیچھے چھوڑا ہے یو ایسے سٹیٹ بینک آف انڈیا کے دوارہ تیسرا ایڈیشن آشا سکولرشپ پروگرام کو سروع کیا گیا ہے اور آج کی قویز کی بات کریں تو آج کا قویز ہے what is the new name of port blayer the capital of انڈمان اینڈ نکوبار آئی لینڈ which was announced by the central government تو انڈمان نکوبار دویپ سمو کی رازدھانی port blayer کا نیا نام کیا ہے جس کی گھوشنہ کیند سرکار کمنٹ باکس میں ڈیٹیل میں آنسر دیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سے نروت کروں گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اپنے کچھ دوستوں تک ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا دھنیواد